اسلام علیکم ایبریون امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیپ شامی کباب بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں سب انگریڈینٹس آلموسٹ گھر میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ اس ریسپی کو ایز ایٹس فالو کریں گے تو آپ کے کباب بہت اچھے بنیں گے بلکل بھی ٹرائے نہیں ہوں گے اور بہت ریشے دار بنیں گے ضرور ٹرائے کریں گے ریسپی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے تو چلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین کپ چنے کی دال لے کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس کو ڈال لیں گے ہم ایک پریشر ککر میں اس کے بعد لے لیا ہے میں نے بون لیس بیف ایک کلو وہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ اس میں ڈال دیں گے دو عدد ہری مرچیں چاپ کی ہوئی ادرک دو انچ کا ٹکڑا میں نے کٹ کر لیا تھا چھے عدد لہسن کے جوے دو بڑے سائز کی ٹماتر میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھے اور دو ہی بڑے پیاز بھی اس کو اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون جائے گی اس میں سرخ مرچ پاوڈر دو ٹیبل سپون یا ہسپے زائقہ نمک دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ دو ٹیبل سپون خشک دھنیا ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون زیرا ون ٹیبل سپون اس کے ساتھ اس میں جائے گی دس کالی مرچیں تین سے چار لانگ دو عدد دارچینی کی سٹکس ون ٹیبل سپون گرم سالہ پاوڈر اور چار کپ پانی ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد پریشر ککر کو احتیاط کے ساتھ بند کر لیں گے اور میڈیوم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے اور جب ویٹ چلے گا تو ایٹ ٹو ٹین منٹس کا ٹائم نوٹ کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے یا پھر اتنا کہ چیک کر لیں گے جب تک گوشت اور دال گل جائے آپ اس کو کسی کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ پریشر ککر کو پسند نہیں کرتے تو ہلکی آنچ پر اس کو تیس سے چالیس منٹ تک پکائیں اور اتنا کہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد پریشر ککر کو کھول لیں گے اور چیک کر لیں گے کہ گوشت گل چکا ہے یا نہیں میں نے یہاں پر ایٹ منٹس کا ویٹ لگوایا تھا اور ہمارا گوشت بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کو اتنی میڈیم فلیم پر ہم نے پکانا ہے کہ یہ بالکل ایک ڈرائی مکسچر بن جائے اور پانی ہشک ہو جائے اس میں جائیں گے دو ٹیبل سپون گھی کے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کے بعد اس میں جائے گا ایک کپ ہرہ دنیا دس سے بارہ پتے پدینے کے اور چار اردس ہری مرچیں گٹی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسچر بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اس سب کو مکس کریں گے اور اسے نکال لگیں گے برطن میں اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پیسنا ہے اس مکسچر کو میں یہاں پر سل یوز کریوں اگر آپ چاہیں تو اس کو ہون دستے میں یا پھر الیکٹرک چوپر یا ہینڈ چوپر میں بھی اس کو آپ اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں موسیقی اچھی طرح سے میں نے یہ سارا مکسچر پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بلکل بھی دال کا کوئی بھی ذرہ نہیں ہے اور اتنے اچھے طرح سے یہ گوشت بھی میش ہو چکا ہے دال بھی سب چیزیں یکچان ہیں اسی طرح سے آپ نے بہت اچھی طرح اس کا پیسٹ ریڈی کرنا ہے اب ہاتھوں کو آئل سے گریز کر کے ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس سے آپ کے اس مکسچر سے آپ کے تقریباً 35 سے 40 کباب ایزی لی بن جائیں گے میں نے تھوڑے بڑے سائز کے بنائے اگر آپ میڈیم سائز کے بھی بنائیں گے تو 40 ایزی لی بن جائیں گے آپ چاہیں تو اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فریزر میں اس کے بعد میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اس کی کوٹنگ کے لیے آئل لیں گے ہم 3-4 ٹیبل سپون فرائی کرنے کے لیے اس کو گرم کر لیں گے اس کے بعد اس طرح سے اس کو کوٹ کر کے ہم فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے بہت پیارا ہمارا اس کا گولڈن کلر آیا ہے اس کو اتار لیں گے اور ایک بہت ہی اچھی طرح سے پریزنٹیبل دے میں ہم اس کو سرف کریں گے بہت مزے کے کباب بنتے ہیں بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوں گے بہت رشدار ہوتے ہیں آپ اس کو ایزا لنچ باکس ریسپی یوز کر سکتے ہیں ایزا سناک یوز کر سکتے ہیں برگرز میں یوز کر سکتے ہیں سینڈوچز میں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کو بہت اچھی لگے گی اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مد بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تک تک کے لیے اللہ حافظ